چوری چورہ تھانے کی پولیس نے لوٹ کی گھٹنا کرنے کے آروپ میں دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی نورت منوش کمار عوستی نے پرسوارتہ کرتے ہوئے بتائے کہ مقبر کی سوشرا پر دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان مارکنجے نشاد عرف دیانند پتر راجو نشاد نیواشی شیوپور اتریہ تھانہ چوری چورہ جنپد گورکپور دوسرا راہل کمار وشکرمہ پتر اکھیلیش وشکرمہ نیواشی چھوٹی کورمال ٹولا فٹ کا ہوا تھانہ کھورہ بارجن پد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے لوٹ کا بہتر سو روپے نگت گھٹنا میں پرکت کوٹ رچیت نمبر پلیٹ لگی ہوئی ایک موٹر سائیکل کو برامت کیا گیا ہے ایس پی نورت نے بتائے کہ ابھیوکتوں کے خلاف مقدمہ درست تھا جس کو گرفتار کر جیل بھیز دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس چیم میں چوری چورہ تھانے کے اپنے رکشہ کو وشال کمار اپاد دیا ہے رمیش چندر چودری آلوک سنگھ کانسٹیبل پردیپ کمار نلیش کمار یادو پنچو کمار کمار ویجے سنگھ سامل رہے اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورت منوش کمار عوستی نے کہا یہ دنانک چھبیس دسمبر کو چوکیس انبارسہ کے پاس ایک انمت جن شیوہ کے اندر میں 32,000 روپے کی لوٹ کی اے فائر لکھوائی گئی تھی اس میں پرباری نرکشک چوری چورہ کی ٹیم دوارا پریاس کر کے ورک آؤٹ کیا گیا ہے گھٹنا کو جس میں ابھیوکت مارکنڈے نشاد اور راہل وشکرما کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے 7,200 روپے تثہ ان کا لوٹا گیا آدھار کارڈ و والٹ برامت کیا گیا ہے ساتھی جس موٹر سائیکل سے انہوں نے گھٹنا کاریت کی تھی اپرادیوں نے وہ موٹر سائیکل بھی برامت کی گئی ہے ان کا ایک تیسرا ساتھی ہے جو کہ اس سمیں فرار ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے دونوں ابھیوکتوں نے گھٹنا کرم کی جانکاری دی اور ابھیوکت کو کرنا سویکار کیا ہے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے اگرمی دیکھ کروائی عمل میں لائی جا رہی ہے موسیقی